نبی کریم علیہ السلام نے پرندوں کو جانوروں کو گالی دینے سے منع کیا پرندوں کو گالیاں نہ دی جائیں پرندوں کو گالیاں نہ دی جائیں نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث میں آتا ہے لا تسب الدیک مرغے کو گالی مت دو مرغے کو گالی مت دو فَإِنَّهُ يُوْقِدُ لِسْسَلَا کیونکہ تمہیں نماز کیلئے جگہ آتا ہے وہ مرغوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں تو آواز کرتے ہیں بانگ دیتے ہیں مرغے آواز کرنے لگتے ہیں خصوصاً فضل صادق کے موقع پر جب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے یہ پرندے یہ مرغے فرشتوں کو دیکھ کر کے بانگ دینے لگتے ہیں آواز کرنے لگتے ہیں اب کوئی بندہ سویا ہوا اس کی نیند رک جائے نیند میں خلل پڑ جائے اٹھ کے وہ پرندوں کو گالی دے دے برا بھلا کہہ دے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے لَتَسُبُّدِّكُ گالی مد دو پرندوں کو گالی مد دو پرندوں کو فَإِنَّهُ يُوْقِدُ الْإِسْخَلَا کیونکہ وہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ جانور یا پرندے جو بھی ہوتے ہیں یہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں اللہ نے ان کے لیے ایک سنت رکھی ہے اللہ نے ان کے لیے ایک طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں خصوصی طور پر مرغے کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام نے کہا کیونکہ صبح کو جگانے کا ایک کام کرتا ہے تو بندہ اس کو گالی گلوز نہ کرے برا بھلا نہ کہے اگر چھے کہ نیند میں خلل پڑ جائے پڑ جائے کوئی بات نہیں لیکن اس کو گاری گلوز کرنا برا بھلا کہنا یہ شریعت میں ممنوع ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے اور اسی طریقے سے محسس حاضرین نبی کریم علیہ السلام نے جانوروں کو گالی دینے سے منع کیا ہے جانوروں کو گالیاں نہیں دی جاتی ایک مرتبہ اللہ کے نبی سفر کر رہے تھے ساتھ میں ایک بندہ کوئی تھا جو اپنے اونٹ پر سواری کر کے جا رہا تھا اپنے سواری پر تھا وہ سواری کو بھگا رہا ہے لے جا رہا ہے سواری اس کی بات نہیں سن رہی ہے سواری اس کی بات سن نہیں رہی ہے اس نے کیا یہ کہ سواری پر لعنت بھیج لی سواری پر لعنت بھیج لی لعنت اللہ ہے علیک اللہ کی لعنت ہو تجھ پہ تو نبی کریم علیہ السلام نے جب سنا تو اس نے کہا اس آدمی سے کہ فوری سواری سے اترو فوری سواری سے اترو تو نبی کریم علیہ السلام کی بات سن کر وہ سواری سے اتر گیا نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ اس سواری کو چھوڑ دو کیونکہ اللہ کی لعنت اس پہ آ چکی ہے اس سواری کو چھوڑ دو اللہ کی لعنت اس پہ آ چکی ہے یہ سواری ہمارے ساتھ نہیں چل سکتی اس سواری کو ہمارے ساتھ نہیں چلنا چاہیے محسوس حضرین جانوروں کو بلا بلا کہنا جانوروں کو لعنتان کرنا یہ نبی کریم علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے کہ زیادہ انہوں پر لعنتہ نہیں کیا جاتا کبھی جانور سست ہوتے ہیں کبھی جانور چست ہوتے ہیں کبھی وزن اٹھا پاتے ہیں کبھی وزن نہیں اٹھا پاتے ہیں کبھی چل پاتے ہیں کبھی نہیں چل پاتے ہیں ان کی اپنی طبیعت ان کی اپنے مسائل ہوتے ہیں بندہ اٹھے لعنتیں بھیج دے ہو سکتا ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہو لعنت کی بددعا قبول ہو کر کہ اس پر اتر جائے اور وہ ملعون چیز کسی کے ساتھ رہے گی سب کو لانتیں لگیں گی تو اللہ کے ربی علیہ السلام نے فوری طور پر اس سواری کو اپنے سے دور کر دیا کہا کہ اس سواری کو ہمارے ساتھ نہ رکھا جائے تو ایسی چلتے چلتے کوئی بندہ اپنے بائیک کو گالی دے دے اپنی کار پر لانت بھیج رہے اپنی سواریوں پر لانتیں کرنے لگے یہ تمام چیزیں شریعت اسلامیہ کے خلاف ہیں یہ تمام چیزیں غیر شعوری طور پر انسان کو برباد کر دیتی ہیں انسان پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگیوں کا ثبت بنتی ہیں تو معزیز حاضرین اپنی زبان کو صاف و پاک رکھیں اپنے آپ کو کبھی گالی گلوز کا عادی نہ بنائیں اپنی زبان پر کبھی گالی گلوز نہ لائیں یہ بڑے افسوس کے ساتھ ہماری عادت ہے